اسلام علیکم ویمرز آج کی ویڈیو لوگ ڈاؤن کے دوران رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہے اور میں نے جو چیزیں ابھی تک بنا لی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چھوٹی سی ویڈیو بنے گی کیونکہ میں پاس اس پیس بڑی کم ہے تو انشاءاللہ ان سب کی ریسپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا میں آپ کو بتاتی چلوں یہ میں نے پالک کے پتے جو ہے وہ سیف کی ہیں فروزن کر لی ہیں مجھے پکوڑوں کا کام کرنا ہوگا اس کو پالک کے پکوڑے بنانے ہوں گے تو میں اسے ڈپ کروں گے نکال کے اس وقت کڑک ہوئے ہو تو ہرن فرن ڈپ ہو جائیں گے یہ کچوریاں میں نے بنائی ہیں یہ فروزن کچوریاں ہیں اس کی ریسپی پر آپ سے شیئر کروں گی اور یہ میں نے فرائٹ کچوریاں بھی بنا کے رکھی ہیں ایک میری چیز فریزر میں رہ گئی ہے یہ شامی کباب سفید چنے ہیں کالے چنے ہیں بوٹی سٹک ہے رول ہیں یہ چکن ویجیٹیبل رولز ہیں یہ تیمے کے سموسے ہیں اور یہ آلو کے سموسے ہیں اچھا بوٹی سٹک بھی میں نے دو طرح سے سیف کی ہیں ایک تو یہ میری بلکل مطلب اس میں چکن لگی ہوئی ہے اور میرینیٹ ہوئی بھی لیکن اس کے اوپا بریڈ کرمز نہیں ہے نہ ہی اس کے اندر انڈا لگاوا لیکن اس حالی میں بریڈ کرمز اور انڈا لگاوا یہ جسٹ ریڈی ٹو فرائے ہیں اور جناب یہ میری اپنی کرییشن ہے سویٹ پارسلز اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی تو میرے چینلز پر انکنٹینیو رہیے گا جلدی جلدی آتے رہیے گا سبسکرائبر تو بھاگے میں ہیں سارے اس وقت پتہ نہیں کدھا رہے ہیں سب دوسرے چینلز پر وزی ہیں خود میں بھی غائب تھی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کے ریسپی شیئر کروں گی ابھی یہ سٹف تو اور یہ ترکاری ہے یہ پوری کے ساتھ ترکاری ہو کچوری کے ساتھ ترکاری اور مجھے رمضان میں کچوری کا بہت جنون ہوتا ہے مجھے پسند بہت ہے اور میں ہر دفعہ فروزن کچوری بزار سے لے کے فروزن کر لیتی تھی لیکن اس دفعہ کیونکہ لوگ ڈاؤن تھا تو بڑا مسئلہ ہو رہا تھا تو پھر میں نے حمد پکڑی اور کل سے میں لگی نہیں ہوں کل میری جو بنی دی کچوریاں وہ کچھ سیونٹی پرسنٹ رائٹ تھی لیکن آج ماشاءاللہ یہ نائنٹی پرسنٹ اپ راکس ٹھیک ہو گئی ہیں اور میری دیکھیں آپ کو یہ نظر بھی آ رہی ہوں گی یہ بن گئی ہیں اور بہت زبزدس ان کا فلیور بھی بنا اور ٹیکسٹر بھی بنا تو انشاءاللہ تعالی ریسیپیس کے لیے کمنٹ ضرور کیجئے گا ابھی میرے کچھ پروڈکس اور باقی ہیں فروزن پراتے ہیں چیز پارسل ہے شامی کباب بھی ہیں ایک کھے پور بنی ہے ایک کھے بن چکی ہے کیونکہ میں سہری شامی کباب اور پراتے سے ہی کرتی ہوں اور مجھے وہ پسند ہے تو میں لازمی اس کو بلک میں بنا کر رکھوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی سبسرائب لائک انشاءاللہ حافظ